موسیقی 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 لوٹرن الیکشن محیم نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی جلال پور مورڈ کے قریب بجلی کا فرنٹ لگنے سے بیس سالہ نوجوان جان پا جوان مزدور بجلی کے پول پر سیاسی پینفرکس لگاتے کے لیے چڑھا این شاہدین کے مطابق مزدور ایک ہزار روپے کے عجرت پر پول پر سیاسی الیکشن محیم کے پینفرکس لگاتا تھا پر نے ٹوٹو نے موقع پہنچ کر لاش کو پول سے اتار لیا خبریں شجابات سے حضرت آج پریشی کے مطابق ٹریفک ڈرائیونگ سکول کی تضین و رائش کی آپ کو بتائیں کہ اب پوریٹیشن کا بھی جائزہ چیف فور سیکٹری آفیسر جلیل عمران نے ڈرائیونگ سکول میں دی جانے والی عوام کو سوریات کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ کی دی جدید ٹریفک ڈرائیونگ سکول کا قیام وقت کا تقاضہ ہے عوام جو کہ عوام مناس ٹریفنگ سکول سے رابطہ کریں ڈرائیونگ سکھانے کے لیے کالیفائی عملہ تائنات کیا گیا ہے خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے کالیفائی خواتین تائنات کی گئی ہیں اور آر پیو نے پولیس لائنس میں آپ کو بتائیں کہ اس طلب کی ترقیاتی کام کا جائزہ لیا گھوڑوں کی خوراک اور صفائی سکھائی کے بارے میں ہدایت جاری کی لٹی وی رکشہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے الگ الگ کاؤنٹر بنائے جائیں جنگ سے میں نمائندے محمد شہداد خان کے مطابق حسنین علی بھٹی کو مصطفی فاؤنڈیشن سٹوڈنٹز مومنٹ شمالی پنجاب پڑیپٹی رکارڈنیجر متخب کیا گیا ہے اس موقع پر ملک اویس آکاش سابق صدر ایم ایس ایم تیسیل اٹھارہ ہزاری زلہ جھنگ نے مبارک بات دی اور اس موقع پر ملک اویس آکاش کا کہنا تھا حسنین بھائی جو کہ مصطفی فاؤنڈیشن کے لیے دبردست ورکنگ کرے ہیں حسن بھائی پہلے سوشل میڈیا ڈسٹک کوئے اور سرگودہ کی ذمہ دار سنبھالے رہے ہیں ان کی شاندار کارکردی کی پر تیلی کے منحاج اوکران انٹرنیشن نے حسنین علی پر اعتماد کا اصحاد کیا حسنین بھائی پہلے سے زیادہ ورکنگ کریں گے تیلی کے منحاج اوکران انٹرنیشن کے امید وارد پر زور دی اور اس تحقامت اطاع فرمائیں اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ سٹوڈنس مومنٹ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری کے جھنگ کے زمیداران موجود تھے جنہوں نے مبارک بات پیش کی خبزن شہر افیروز سے بہریا سٹی کے وارڈ نمبر دو میں فقیر نجف الدین کلندری کے گھر دنیا بھر سے امید امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے آمد انتہائی قیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے جشن میں مومنین نے شرکت کی نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سید اکبر علی شاہ فیاض میرانی اور دیگر نے باپ کو تائیں کہ مولا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ خوانی کی جعوید جعفری ارشاد جعفری اور دیگر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہماری عید سے بہتر دن ہے امن کی زندگی گزاریں اسی پر ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے نجات کا رشتہ ہے جس کے لیے خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے نشارہ فیروز میں متحدہ قومی مومنٹ کے سبائی اور قومی سملی کے نامصد امیدوار جو کہ جی ڈی اے اور نواز لیگ کے امیدوار کے حق میں دسپردار پی ایس تیس کے امیدوار سجاد حسین جی ڈی اے امیدوار شکیل جربانی کے حق میں دسپردار محمد اسمان کوکر پی ایس تیس کے امیدوار جی ڈی اے شاہ نواز جتوئی کے حق میں دسپردار پی ایس پینتیس سے محمد ادریس رازپورت و مسرور احمد جتوئی کے حق میں دسپردار اور اینے دو سو پانچ پہ متحدہ کے امیدوار خلام رسول نون لی کے سید اصغر شاہ کے حق میں دسپردار اور اینے دو سو چھے سے رانہ عمران احمد راجپور جی ڈی اے کے امیدوار خلام مرتضی جتوئی کے حق میں دسپردار اس موقع پر نون لی کے سید اصغر علی شاہ جی ڈی اے رہنما مسرور احمد جتوئی سردار احمد خان راجپورت راجپور شکیل احمد جلبانی غلام سرور رائی کشن راجہ دیگر بھی رہنما موجود تھے نشارہ فیروز سے بے اچھے منظور ملک کے مطابق نشارہ فیروز کے ناور مصور محقق عدیب اور استاد سید علی احمد شاہ کے افتانے پر مچ کچہی کے محول میں سجائی کی محفیل غزل میشہ انشاء غزل مہدی حسن کے شاگر پاکستان کے ناور گلو کا استاد ارشاد مہدی نے اپنے کمپوزر کی ہوئی غزلوں کے ساتھ مہدی حسن اور غلام علی کی غزلیں پیش کر کے مچ والے جو کے محول میں خون جما دینے والی سرد رات کو سرو جوالی رات سما دیا استاد ارشاد مہدی کو نامور تعلیمی ماہر سید علی محمد شاہ نے سندھ کی سوکڑی اجرک کے تحائی پیش کی اس موقع پر استاد ارشاد مہدی نے سید علی شاہ احمد اور اس کے علاوہ دیگر کو کہا کہ میرے استاد مہدی حسن اور شہر فیروز کا بہت بڑا ذکر کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ شہر کے لوگ فن موسیقی کے قدردان ہیں رات گئے تک جاری رہنے والی محفل غزل کا سمجھ جاری رہا